احمد الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مذبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماؤن نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا قائد العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار عاشقوں کے رہنما درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر ارشاد باری تعالی ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے اور آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے ناظرین اکرام جانشین سید عبرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے تین چار روز سے ہمارے پروگرام کا عنوان وہی ہے کہ سید عبرار کی باتیں کریں اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں آج ان کے عشق و محبت کی داستان اور وہ واقعات جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی ہمارا آج کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام عشق و محبت پاکیزہ عشق و محبت اور عدب اور تقریم کے جتنے سلیکے کرینے انداز ہو سکتے ہیں وہ سارے جس ذات میں ہمیں نظر آتے ہیں اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے فنافر اصول کی جو ایک ٹرم ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے فنافر اصول کی اکمل کامل اور جس کو میں کہوں کہ مکمل ایک جو تفسیر کسی ایک سراپا میں اگر دیکھنی ہو تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو ہے ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے مال اولاد جان ماں باپ اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب نہ بنا لے میں اس کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں اس حدیث کی عملی تفسیر کامل تفسیر اگر دیکھنی ہو تو تمام تر اپنی عظمتوں رانائیوں کے ساتھ اس وائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنو میں نظر آتی ہے جان کی پروانی کی مال کی پروانی کی اولاد کی پروانی کی اولاد کا معاملہ آیا تو اپنے بیٹے سے کہہ دیا اگر تو میری تلوار کے نیچے ہوتا رسول اللہ کے دشمنوں کی سب میں جب تو تھا تو میں تیرا سرطن سے جدا کر دیتا والد نے ایک کلمہ کوئی جو تھا وہ عدب سے گرا ہوا کہہ دیا تو ابو کا حافہ کے موں پہ بیٹے نے تھپڑ مارا اور وہ گر گئے اور پھر مال کا معاملہ یہ ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سب مسلمانوں کو واقعہ یاد ہے کہ غزوہ تبوک میں پھر سارا مال لاکے رسول اللہ کے قدموں میں نشاور کر دیا ان کا عشق رسول دیکھ کے پھر کیوں نہ وہ آسمان کے جو ملائکہ تھے انہوں نے بھی پھر وہی ٹارٹ کا لباس پہن لیا ہوا تھا اور صدیق کے اکبر جو ہیں یہ ان کے عشق رسول کا فیضان ہے کہ صدیق کے اکبر کے عشق رسول کو دیکھ کر علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ میری محبت اور صدیق کے اکبر عمر فاروق کا بغض ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے اور صدیق کے اکبر عمر فاروق کی محبت اور میرا بغض ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کیسی قربانیاں دیں ناظرین اکرام اس پہ والیوم لکھے گئے ہیں اور والیوم لکھے جاتے رہیں گے لیکن ایک واقعہ جو حیران کن ہے سہینا علیہ مرتضی شیر خدا سے صحابہ نے پوچھا کہ کوئی واقعہ سنائیں سہینا صدیق اکبر کے حوالے سے تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ حرم کعبہ میں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پہ کفار جو تھے وہ تشدد کر رہے تھے تو کوئی آگے نہیں بڑا سوائے صدیق اکبر انہوں نے کمانڈو ایکشن کیا کسی کو دھکا دیا کسی کو تپڑ مارا کسی کو پیچھے اٹھایا تو وہ سب لوگ جو تھے انہوں نے سینا صدیق اکبر کو زخمی کرنا شروع کر دیا تو سید علیہ مرتضی شیر خدا نے پوچھا سارے صحابہ جب بیٹے ہوئے تھے کہا مجھے بتاؤ آل فیرون کا وہ جو عبادت گزار جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اس کا مقام بلندہ ہے یا سینا صدیق اکبر کا بلند ہے تو وہ سب جواب کے لئے خاموش ہے تو آپ نے فرمایا کہ سینا صدیق اکبر جو تھے ان کی زندگی کی ایک گھڑی آل فیرون کے اس مومن کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے ناظرین اکرام عشق مصطفیٰ کا یہ حال تھا اٹھتیس مسلمان ہوئے ہیں سینا صدیق اکبر اللہ کے مابو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہیں آپ کی صحبت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ باہر جا کے تبلیغ کی جائے کھل کے آپ نے فرمایا ابھی ہم کمزور ہیں تعداد میں بھی بہت کم ہیں ابھی ہمیں اس طرح کریں گے جا کے تو بہت زیادہ مخالفت اور دشمنی کا سامنا ہوگا سینا صدیق اکبر نے جب بار بار اسرار کیا تو اللہ کے مابو صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ غلبہ حال میں نکل گئے اور جا کے حرم پاک میں جا کے تبلیغ شروع کر دی کفار کہاں یہ برداشت کے ان کو تو گھروں میں مسلمانوں کا مسلمان ہونا برداشت نہیں تھا جب ان کو پتا چلا کہ بلالہ حفشی مسلمان ہو گئے امار بن یاسر اور آلی یاسر کے ساتھ کیا کیا ظلم روانی ہوئے آمر بن فہیرہ کے ساتھ کیسے کیسے ظلم نہیں ہوئے اور یہ ایک لمبی داستان ہے تو وہ سب نے اتنا مارا اتنا مارا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بھی ہوش ہو گئے اور ان کے گھر والوں نے سمجھا کہ یہ تو فوت ہو گئے ہیں اور ان کو کپڑے میں اٹھا کے باندھ کے کپڑے میں گھر لا کے پھینک دیا اور جب گھر پہ تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو ہوش آ جائے سب لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے آئیزہ و آقارب شام کے وقت سارا دن گزر گیا شام کے وقت ان کو تھوڑی سی ہوش آئی پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا پہلا لفظ جو نکلا وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی تھا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے ہیں تو وہ سارے ناراض ہو گئے جو آقارب تھے جو ابھی مسلمان ہی ہوئے تھے وہ چلے گئے جاتے ہیں ان کی والدہ کو کہا ان کو کچھ کھلائیں یا پلائیں کوئی دودھ وغیرہ یہ بہت زیادہ زخمی ہے وہ چلے گئے تو والدہ لے کے آئیں دودھ کا پیالہ انہوں نے کہا یہ پی لیں انہوں نے کہا نہیں قسم خدا کی میں اس وقت تک نہیں پی سکتا جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہا کہ آپ ام جمیل سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام جمیل جو خطاب کی بیٹی ہیں ان کے پاس جاؤ ان سے پتا کرو تو ان کی والدہ ام الخیر جب گئی تو حضرت سیدنا فاروق عظم کے ہمشیرہ سے کہا کہ میرا بیٹا پوچھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں تو انہوں نے کہا نہ تو میں آپ کے بیٹے کو جانتی ہوں ابو بکر کو نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں چونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا اسلام کو چھپایا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں سیدنا عمر بن خطاب کی ہمشیرہ گھر پہ آ گئی آکے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ بتائیں کیا بات ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے بڑا لمبا باقیہ ہے میں مقصر کر رہا ہوں انہوں نے کہا آپ کی والدہ موجود ہے ان کی موجودیوں میں نہیں بتا سکتے انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ بتائیں تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم میں موجود ہیں ام الخیر اور سیدہ ام جمیل رضی اللہ عنہ ان دونوں نے سہارا دیا سیدنا صدیق اکبر انتہائی زخمی حالت میں تھے جب وہاں پہ پہ پہنچے اور اس کشانہ کے اندر داخل ہوئے دارِ ارکم میں سیدہ اعلمین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حال دیکھی تو آپ پہ گریہ تاری ہو گیا سیدہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو روا ہو گئے اور ایک چشمہ بیگ آسووں کا اور آپ نے اٹھ کے سیدہ صدیق اکبر پیشانی کو بوسا دیا ان کو گلے لگایا اور ان کی حالت دے کے یہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور سیدہ علیہ مرتضی جب وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو آپ نے رونا شروع کر دیا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کے آگے کپڑا لے لیا تھا سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کچھ رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا اور اگر عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عشقِ رسول فلافِ رسول کا کوئی مادی وجود ہوتا تو اس کا نام سیدہ صدیق اکبر ہوتا آج ہماری اس بزم کا انہوں نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شریکِ گفتگو مفتی محمد فاروق القادری صاحب آپ ہی مجھ سے پہچانتے ہیں پیر انواروس انجلوانوی ہیں اور ڈاکٹر اکیل آمد ہمارے ساتھ ہیں آخر میں صوفی نادخان حافظ محمد بابر سے منکوت بارگاہ صدیقیت میں میں آپ کو سنواؤں گا ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ غازی صاحب یوں تو سارے صحابہ ہی آسمانِ عشق و محبت کے ستارے ہیں مگر جو عشق و محبت کا سوز و گداز جنابِ صدیق اکبر کی ذات میں نظر آتا ہے وہ تاریخ کے کسی اور صفحے پر نظر نہیں آتا آپ کاروانِ عشقِ رسول کے مقتدہ اور حسنِ نبوت کی پہلی تجلی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشقِ رسالت میں فنائیت کا یہ عالم تھا کہ اس کو میں یوں کہنا چاہوں گا کہ کمالِ محبت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ محب کو محبوب کا وجود ہی حسنِ تمام سمجھاتا ہے جو وصف محبوب میں ہے دراصل وہی وصف ہے اور جو محبوب میں نہیں وہ وصف بھی نہیں اور اگر محبوب ایسا ہو جو ہو ہی بے عیب اور جس میں کسی قسم کے عیب کا گمان بھی نہ ہو سکتا ہو تو اس محبوب میں تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے عیب کا وہ مصطفیٰ کریم کی ذاتے والا حسنِ مطلق ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہیں گمانِ نقص جہاں نہیں جنابِ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے ایک دفعہ ابو جہل نے بڑی نازیبہ بات کہہ دی سرکارِ کریم علیہ السلام کے چہرہِ اقدس کے متعلق تو تڑپ کر بے ساختہ اٹھے اور محبوبِ کریم علیہ السلام اس بے عیب محبوب اور اس نے مطلق محبوب کی شان میں عرض کرنے لگے حضور آپ جیسا تو حسین ہی کوئی نہیں یہ دراصل اس محبت کا غلبہ تھا جو آپ کے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی یہ وہی بات تھی جس کو پھر حسن بن صحابت نے شیر کی زبان میں کیا دوسری بات یہ ہے کہ کمالِ محبت کا ایک پہلو ہی ہوتا ہے کہ محب کے ذہن میں ہر وقت محبوب کی فکر محب کے دل میں ہر وقت محبوب کی یاد اور محبوب کے زبان پر ہر وقت محبوب کا تذکرہ محب کی زبان پر یہی کنڈیشن بلکہ اس کی بدرجہ ایک کمال کنڈیشن جنابِ صدی کے اکبر کی تھی پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے کہا میں حضور کا چیرہ دیکھوں یہ پسند ہے اور پھر اور کیا پسند ہے میں حضور کے پاس بیٹھا رہا ہوں مجھے یہ پسند ہے اور کیا پسند ہے میں اپنا جان و مال حضور پر نصار کروں مجھے یہ پسند ہے کمالِ محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ محب محبوب کے حکم پر اپنی جان تک قربان کر دیتا جان کی تو جی کوئی پروائی نہیں نا جی بابا جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام الممنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے ابا جان شام کو جب گھر آتے تھے تو تب بھی ہجر محبوب اور یاد محبوب میں اس طرح تڑپتے تھے ان کے سینے سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں یوں لگتا تھا جیسے کوئی گوشت جب جل رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی قیفیت ہوتی ہے یعنی ان کو یہ جو رات کا کچھ حصہ آنا پڑتا تھا گھر یہ بھی یاد تڑپاتی تھی کیا عشق ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اسلق السادقین سبحان اللہ اور صرف یار غار ہی نہیں یار مزار بھی ہیں سبحان اللہ اور یار سرکار احمد مختار بھی ہیں واہ آپ کے دل میں وہ عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن تھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب عشق کی آتش دل میں بڑک اٹھتی ہے تو محبوب کے بغیر اور کوئی چیز نہ سجائی دیتی ہے نہ دکھائی دیتی ہے اب یہ بھی جناب مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر کے تین تمناہیں تھیں آپ کی ایک تو یہ تمناہ تھی کہ حضور کا رخ زیبا ہو آپ کی چشم سرمڑی ہو میرے سامنے آپ کی جبین مقدس ہو آپ کا جمال بکمال ہو دیدار پر انوار ہو زیارت پہد بسارت ہو آپ کی ظلفت دوتا ہو اور آپ کا تبسم اور مسکراہت ہو اور میری نگاہیں ہو میں آپ کو دیکھتا رہوں بس یہی میری تمنہ ہے اور یہی میرے ایمان کا اکان کا ویدان کا عرفان کا اور میرے صدیق کے عشق کا تقاضہ تو آپ ہر وقت حضور کو دیکھتے تھے اور فنائے تام آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیتی چنانچہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضہ و شریعت کے ماتحد مخار ہو گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا آپ کو بھی اسی وقت مخار ہو گیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ محمیت ہے سبحان اللہ اور یہ انہما کے تام ہے محبوب کی ذات میں فنائے کامل ہے یہ یک جان دو کالب کہیں یہیں سے تو نہیں نکلا یہ یک جان دو کالب کی ٹرم یہی سے تو نہیں نکلا اسی کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں باد ازنا گوید کیا باد ازاں ہاں تو من شد تا باز تا کسنا گوید باد ازاں من دی گرم تو دی گرم تو دی گرم ہاں ٹھیک اچھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جائیے اب تجھے بھی بخار ہو گیا ہے گھر میں جا کر عرام کیجئے دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن فرمان کے سامنے اپنے دل کے تقاضوں کو بھی اور سب کو قربان کرنا پڑتا ہے چنانچہ آپ گھر میں تصریف لے گئے ہیں حضور پاک کا بخار چھوٹا قربان جاؤں حضور خرامہ خرامہ موتر موتر صدیق اکمر کی عیادت کے لئے ان کے گھر تصریف لے جا رہے ہیں جو ہی صدیق اکمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بجھے کریم پر نگاہ ڈالی تو بے صافتہ بول اٹھے مارد الحبیب و فضورتو میرا محبوب بیمار ہوا میں ان کی زیارت اور عیادت کے لئے حاضر ہوا فَمَرِبْتُمِنَّ سَفِيلَ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے ان کو بخار میں دیکھا مجھے بھی بخار ہو گیا اور میں بھی مریض ہو گیا فَسَفَلْحَبِبْتُمِنَّ سَفَالَنِ میرے محبوب نے شفاہ پائی وہ میرے پاس تصریف لائے آگے مصرہ سنی ہے کہ بلا حاضی صاحب فَسَفَیْتُمِنَّذْرِيْا جو ہی میری نظر حضور کے بجھے کریم پر پڑی مجھے شفاہ ہو گئی تو علاج کی نہیں حاجت دلو جیگر کے لئے بس ایک نظر تیل کافی ہے عمر بار کے لئے اثرِ بالینِ من برخیست اے نادا طبیل دردمندِ عشق راہ دارو بجز دیدار میں فَلَا تُو اِلَّتِ بِتَابِيِ مَجْنُو چِمِ دَانَد چوئی حکمتِ لیلہ پر فَلَا تُو چِمِ دَانَد مجنو کے دل کی بے تابی کی جو وجہ ہے وہ لیلہ سے پوچھئے فَلَا تُون کو اَرَسْتُو کو کوئی پتا نہیں ہے ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں خدا تعالی جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہروانی سے اس کے رسول کا کس قدر چراغ روشن ہے حضرت صدی کے اکبر سے میں مختصر تارز کرتا ہوں مفتوحات شریف پڑھ رہا تھا حضرت شیخ اکمر مہید دین ابن عربی کی تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقامات تیف فرما کر انتس و آفات کے اور بہور حیرت کے اسجار حیرت کے حیبت و جلالت خداوندی کے حجابات میں پہنچے تو بسری لباز بات کے باتہت آپ پر واشد تاری ہوئے جب حریم ذات میں حضور پر واشد تاری ہوئی تو فرماتے ہیں فَقَاطَبَهُ بِالْعُنْسِ اللہ تعالی نے بڑی محبت اور بڑی انصیوت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا عَلَا صَوْتِ عَتِيقٍ اچھا اللہ اکبر کیونکہ آپ کا نام صدیق بھی ہے اور عطیق بھی ہے عطیق بھی ہے عطیق کا معنی یہی ہے کہ آزاد کرنے والے آزاد وہی کر سکتی ہے جو خود آزاد ہوں تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ وہ آواز پسند تھی اللہ نے حضرت صدیق اکبر کی آواز پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ادنو یا محمدو ادنو یا احمدو ادنو یا خیر البریہ سبحان اللہ اے میرے محمد اے میرے احمد اے سب کائنات سے بہتر اور بہتر اور قریب آئیے اور قریب آئیے احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا یہ انداز بیان کیا بڑھے محمد کری ہو احمد کری بے آثر بڑھے محمد جد نصار جاؤں یہ کیا مدہ تھی یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھی جو خدا تعالی متکلم تھا رسول اور حضرت صدیق اکبر کی وہاں آواز تھی اور مخاتم محمد عربی تھی کیا مزے تھی نصیت تھی جی غازی صاحب صدیق کے لیے ہے خدا کا حیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں کا کینوس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا رہا ہے ٹھیک اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عشق کرنے والوں کی داستان بڑی طویل ہے جس عاشق نے جو بھی داستان عشق رکم کی ہے اس کے امام جناب صدیق اکبر ہی نظر آتے ہیں ٹھیک اور آپ دیکھئے کہ اگر عشق کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس حوالے سے ذات صدیق کا عشق دیکھا جائے تو ہر جہت میں آپ کامل نظر آتے ہیں مثال کے طور پر اگر دعویٰ عشق کا کیا ہے تو تین سو ساٹھ صفات عمل کی صورت میں دلیل کے طور پر پیش کی ہیں اور اس کا سمر کیا ہوگا قیامت کے دن جنت کے ہر دروازے سے ندا دی جائے گی اور اگر محبت کا یہ تقاضہ ہو کہ محبوب کی رفتوں کا بیان کرنا ہے تو جناب صدیق اکبر نے میراج کی تصدیق کی ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمالات مصطفیع علی تحییت و سنا کو اپنی اکل کے پیمانوں پر نہیں پرکھا کرتے تھے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عشق پر اور ذات رسالت کو وحی الہی کے مطابق دیکھا کرتے تھے عشقی دیوانگی تیہ کر گئی کتنے مقام عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل اور کائنات عشق کے ٹرینڈ سیٹر ہیں جناب صدیق اکبر جو جہت مطارف کروا یعنی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عشق کا جو نقشہ بھی آپ نے پیش کیا ہے وہ امت کے لیے حجت ٹھہرا ہے عشق رسول کی جتنی جہتیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ آپ نے پیش کی انسانی حیطہ اختیار میں وہ ساری آپ پر نظر آتی ہیں عملن عملن نظر آتی ہیں اور عموماً یہ جملہ بولا جاتا ہے جان مال دامے درمے سخنے کون سا ایسا پہلو ہے جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش نہیں کیا آپ غزبہ تبوک دیکھ لیجئے غزبہ تبوک میں قانون کیا کہتا ہے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا حصہ رکھ لیا جائے چونکہ اس وقت آپ پر حالت عشق تاری تھی تو عشق کے تقاضے اور ہیں قانون کے تقاضے اور ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی ابھی آپ نے آغاز میں کہا نا کہ کھانے پینے سے پہلے پوچھا حضور کیسے ہیں تو اسی پہلو کو غزبہ احد میں حد امیم مارا پوچھنے ہی کہ حضور کیسے ہیں تو جو صحابہ اکرام کا جو مرجع تھی ذات عشق رسالت کے حوالے سے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات تھی ایسے انہیں علی مرتضی شیر خدا نے فرما دیا کہ احد میں صدیق اکبر تھے جنہوں نے پیچھے اٹھایا تھا کفار کو اور جس طرح دلیری سے وہ کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور غائی صاحب آپ دیکھئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا کس وجہ سے ہے توحید کا اقرار کرنے پر نہیں وہ تو کیا ہی تھا عظمت رسالت کا اقرار کرنے پر اس سے معلوم یہ ہوا نبی کریم علیہ السلام ایک اصول دے رہے ہیں میرا جو عاشق میری عظمت کا بیان کرے گا وہ صادق ہے وہ ہی سچا ہے کیونکہ صدیق اکبر نے یہی ہمیں بتایا ہے اور صدیق اکبر کی یہ ذات ہے کہ اپنے کریم آقا کا ذکر بدترین دشمن سے بھی سنتے ہیں تو دلیل نہیں مانگتے مجھے بریک لینی ہے ناظرین اکرام تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار یارِ مزار کا اور اس شخصیت کا جس کے بارے میں اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا وہ کتنا ان کو قربے مصطفیہ حاصل تھا عشق مصطفیہ کتنا تھا والیمز لکھے جائیں انسائیگلوپیڈیا بن جائیں سینا صدیق اکبری وفائیں محبتیں ان کا عشق ان کے عدب کے سلی کے کرینے ان کے ساتھ کوئی کوئی اس کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین کے نام سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی ہیں جس دن ہجرت کرنے کا فیصلہ ہوا تو رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت چادر مو پر ڈالے ہوئے ہمارے گھر میں آئے تو سیدہ صدیق اکبر جب اطلاع ملی تو انہوں نے کہا آج کوئی خاص بات ہے کہ سیدہ قونین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یا صبح آتے تھے ہمارے ہاں یا شام کو آج اس وقت آئے ہیں کوئی خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے آپ نے آکے سیدہ صدیق اکبر کو اطلاع دی کہ اب ہجرت کا وقت ہے اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے اور ہم نے ہجرت کرنی ہے مدینہ منابرہ کی طرف تو یہ سنکے سیدہ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی آپ کا ہم نشی ہو سکتا ہوں ہم سفر ہو سکتا ہوں تو رحمت قونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً تم میرے ہم سفر ہوگے بس اتنا سننا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے اس سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ لوگوں کے آنسو خوشی میں بھی نکلتے ہیں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی اس بات کی خوشی تھی اور پھر وہ جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندوں پہ اٹھایا اور پھر جا کے گار سور آج بھی نوجوان آدمی بھی خالی بغیر کسی وزن کے جاتا ہے تو کتنی مشکل ہے گار سور میں جانا اور پھر رحمت قونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کندوں پہ لے جا کے وہاں جانا اور وہ لمبے سارا واقعہ جو ہے سام کا ڈسنا سارے سراخ بند کرنے اپنی قیمتی پشاہ کو پھاڑ کے یہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں مذر ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو محبت الفت اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ کا ذرہ ذرہ مدینہ منورہ کی گلیاں بزار درخت جہاد کے میدان ہار شئے جو ہے وہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کمال محبت کا ایک میار یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے ہر حکم کی پیروی کرتا ہے ہم اگر تاریخ اسلام کا وہ واقعہ بھی دیکھیں تو اس کے سیدنا صدیق اکبر کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار حضرت عسامہ بن زید کو بنایا ابھی لشکر کے روانہ ہونے میں وقت تھا کہ آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہران پردہ فرما گئے مفتی صاحب یہ کل باقیہ میں اس سے جو نتیجہ اکس کرنا چاہتا ہوں وہ میں اس پر آنا چاہتا ہوں اب وہ کاروان وہاں ہے آرڈر ہوا ہے لگیا نہیں اسی دوران قبائل نے مختلف جگہ پر شورش بپا کی فتنیں اٹھے اب مختلف عربابِ عقل کی آرہ آئیں کہ یہ کاروان بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے تو سیدنا صدیق اکبر کا جو فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے یہ مجھے قبول ہے لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا کوئی فرمان بے عمل رہ جائے مجھے یہ قبول نہیں ہے یہ کتنی بڑی علامت ہے یہ دیکھیں نا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صرف اظہار فرمایا کہ بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے امیہ بن خلف کر رہا ہے صدیق بلال کو آزاد کروانا ہے جی بلکل ہے پانچ سو اس وقت جو تھے دنار وہ قیمت تھی یعنی ایک غلام کی اور اتنے میں غالباً حضرت عمر حضرت بلال حبشی کو خریدا تھا اسے جب دیکھا سیدنا صدیق اکبر کہے تو اس نے کہا دو ازار اب اس کا خیال تھا کہ اتنی زیادہ قیمت ہے یہ کیسے خریدیں گے آپ نے کہا ٹھیک ہے دو ازار اسے جب دیکھا تیار ہو گئے پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے پانچ ہزار پھر اس کی نیت بدلی انہوں نے کہا دس ہزار بڑھاتا گیا وہ پیسے بھی دیئے سات ایک اپنا جو غلام تھا پہلے وہ حبشی غلام وہ بھی دیا جو سیدنا بلال حبشی بظاہر بہتر نظر آ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکھ پیش کر دیا یہ ہے عشق عشق میں فنایت کی علامت غازر سور میں آپ تین دن رہے حضور کے ساتھ تو عشق رسالت کی جو تجلیاں ہیں وہ بلا شرکت اور بلا واسطہ تین دن تک سیدنا صدیق اکبر پر پڑتی رہی مکمل اگر تلوں کو پھولوں میں رکھ دیا جائے تو تلوں میں پھولوں کی خوشبو آ جاتی ہے تو تین دن تک جب رسول پاک کی خدمت میں رہے اور تجلیاں براہ راست پڑتی رہیں یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رسول کریم کے مذہریں کامل بنے اور جب مدینہ طیبہ یہ کارکاروان پہنچا تو اہل مدینہ دیکھ کر پچاننے میں مشکل ہو رہی مشکل میں مبتلا ہو گئے کہ اب صدیق اکبر کون ہے اور نبی پاک علیہ السلام کون ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ چیرہ صدیق اکبر کا تھا لیکن انوار رسول کائنات کے چمک رہے تھے کامت صدیق اکبر کی تھی لیکن چال ڈھال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیف لے آئی بابا جی وہ آپ کو یاد آگے نا حضرت باقی بلہ والی بات کہ اندر جسے جب باہر آئے وہ نان بائی جو ساتھ تھا وہ باقی بلہ دو آگئے باہر ہے نا واقعہ ذہن میں آپ کے میں یہی باقی آز کرتا ہوں کہ ایک نکتہ با یہاں بیان کرتا ہوں اب یہ بھی مفتی صاحب مدد اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آغار میں ارض کرتے ہیں کہ آقا لا تدخل حتیٰ ادخلا جب تک میں داخل نہ ہوں اس آغار سہور میں اس وقت تک آپ داخل نہ ہوں حضور مسکراد یہ داخل ہو گئے وہ صاحب کا یہ باتیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہوتی ہے وہ موزی تھا یا مودی تھا بہر کا ہے وہ وہ بڑا مقدس تھا اس کا مودی سے نہیں ملا وہ مقدس تھا لیکن اس پر وہ نکتہ حقیقت کا نہ تھا اس پر ہماقت کا اور جہالت کا اور انا کا نبتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بہرکیف وہ تو عدب کرتا تھا تو جب حضور پاک ہر بات پر نظر رکھتے ہیں وہ تو آپ نے چادر کو ٹھونس لیا ان شراخوں میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اینہ صحابوں کا وہ تیرا کپڑا کہا گیا تو ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو میں ان سراخوں میں ٹھونس لیا تھا تو اسی وقت حضور فرماتے ہیں یہ انام دیا اللہم جعل اباب بکر مائیہ فی دردتی یوو القیامہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارے لہ ابو بکر کو قیامت کے دن جو میرا درجہ ہو وہی ابو بکر کو عطا کر دینا اور کمان یہ ہے کہ آپ یا تو حضور کے دیدار کے مطمئنی تھے یا حضور پر مال و جان قرمان کرتے تھے اب قیت اللہ و رسول حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے ہو تو ارض کرتے ہیں اللہ و اللہ کا رسول چھوڑے آیا ہو یہاں میں یہ ارض کروں گا کہ صدیق اکبر کا کیدہ ہے کہ رسول حرمی اگر مسجد بھی ہے تو میرے گھر میں بھی جائے بہا سبحانہ اللہ ایک کالر لے لوں جی اسلام علیکم اسلام علیکم انکر والیکم سلام بیٹا جی کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کسی انکر ٹھیک ہے ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں سوال فرماؤں میرا بیٹا جی ہی کرا کسی آئیشہ خان بات کر رہی ہے اور آپ کے تمام المعکرام کو بھی بہت بہت سلام علیکم آپ کی پورے ٹیم کو کسنا پیارہ پروگرام پیش کرتے ہیں سبحانہ یہ جو آپ کا ٹوپک ہے آج کا اس کے معنی میں میں یہ سوال ہے کہ آپ اس کے رسول کی الحمدللہ الحمدللہ بہت ہم تب بات کرتے ہیں اور عمل بھی کرنا چاہیے تو کیا اس کے باہر رسول جو ہے اس کے رسول ہے اس کے باہر رسول کیا یہ دونوں ایک دوسر کے لازم و مرضیم نہیں ہے اس کے باہر رسول تو لیتا ضروری ہے نیکس جی نیکس کالر جی جی السلام علیکم والیکم سلام جی اللہ دیتا بات کر رہا ہوں شیخ اپورا سے جی شیخ اپورا میں بھی اللہ دیتا پائے جاتے ہیں پہلے تو ہم سمجھتے تھے وہ اس طرف ہے سعی اللہ ہاں جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکے اور ترقییاں دے پورا ایک سال ہو گیا آپ سے بات نہیں ہو رہی تھی اچھا ایک سال سے کوشش کر رہا ہوں اچھا انشاءاللہ اب ہوتی رہ گی جی سوال فرمائے جی آتے ہیں آتے ہیں جناب میں آوں گا بہت جلدی وہاں سسٹنٹ کمیشنر جو ہے وہ میرا برکھردار ہے بتیجہ ہے میرا آپ کا جی 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 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے وقت عمر مبارک کتنی تھی مفتی صاحب سے پوچھنا اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو بھی ترقییاں دے ٹھیک ہے ہجرت کے وقت عمر کتنی تھی پوچھ لیتے ہیں جی اور جی مفتی صاحب یہ دونوں سوالوں کے آپ ہی جواب دے دیں عشق رسول اور اتباع رسول لازم ہو ملزوم ہے جی کمال عشق و محبت کے لیے اتباع بھی لازم ہے ٹھیک ہے اور صرف عشق اور محبت کے متحقق ہونے میں اگر اتباع نہ بھی ہو تو تب بھی عشق اور محبت قائم ہوتا ہے اس کے اپنا ایک لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ محبوب کی اتباع بھی ٹھیک ہے اگلا جی ہجرت کے وقت عمر مبارک تقریبا پچاس سال تھی جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک ملکل صحیحیتی بنتی ہے تقریبا جی آپ کی بات بابا جی مکمل ہو گئی جی ڈاک صاحب غائی صاحب حافظ عماد الدین ابن کثیر نے جنگِ یمامہ کا جو واقعہ لکھا ہے نا سب اہل علم کے ذہن میں ہے کہ جب مسیلمہ کرذاب کی طرف سے بھی نعرہ توحید بلند کیا جاتا تھا اللہ اکبر ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کی جاتی تو صحابہ اکرام نے بارگاہ خلافت میں جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ اب کیا کریں آپ نے فرمایا تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ یا محمدہ حافظ ابن کثیر نے جو جملے لکھے ہیں وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِ ذِنْ یا محمدہ اس دن مسلمانوں کا شعار یا محمدہ تھا اور اس سے پتا چلا کہ مشکل کی گھڑی میں صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی چیز اگر فتح یاب کرے گی تو وہ نسبتِ رسول اور عشقِ رسول ہی کرے گا نعرہ رسالت ہی نعرہ رسالت یہ نقشبندیوں کے امام امت کا پہلا صوفی صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے یہ برر سغیر والوں نے کوئی نیا طریقہ اجاد نہیں کیا اور اس کا ریفرنس حافظ اماد الدین ابن کثیر دے رہے اچھا دوسری بات غائی صاحب آپ دیکھئے کہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عشق وہ ہے کہ موت کو بھی سیلبریٹ کر رہے ہیں وسیعت کی کہ مجھے اگر دن کو موت آ جائے یا رات کو آ جائے تو انتظار نہیں کرنا مجھے ہر دن سے وہ دن پیارا ہے ہر رات سے وہ رات پیاری ہے جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے ان سے ملا دے اور وہ کیا کہا کہ وہاں جا کے رکھ دینا وہاں رکھ دینا اچھا یہاں پر بھی غائی صاحب قابل غور بات ہے جب آپ نے وسیعت کینا کہ بارگیہ رسالت نے مجھے لے جا کر رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا کسی صحابی نے اتراز نہیں کیا کہ جناب وہ تو وساد پر باگے اجازت کیسی ہے عمر فاروق جیسے ہی ہستی عواز آئی آج یار کو یار کے ساتھ ملا دیا جائے اور سب نے سنا سب نے سنا اور صحابہ کا اجماع ہو گیا اور اس وسیعت پر عمل کرنا ہی صحابہ کا اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ السادہ السلام جیسے دنیا میں سماعت کرتے تھے عالم برزخ میں بھی ویسے سماعت کرتے ہیں صحابہ کا عقیدہ ہے ختم نبوبت تو عقیدہ ختم نودس میں بیس کرتا ہے بیس کرتا ہے اگر خدا نے خاصا یہ مان لیا اس کی عدر وائز تو پھر تو عقیدہ ختم نودسد پڑتی ہے رحمت راہم کا تقاضہ کرتی ہے صفت ہو اور موصوف نہ ہو یہ اصول نہیں کلمہ کلمہ نہیں فیصلہ کر دیا کیوں بابا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات آگی تو کر دے کہ اللہ کے رسول ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ایمان ہی ملتا لا یاصل الایمان بے مجرد قول لا الہ الا اللہ اللہ اذا کورنا بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر صحیح اکبر نے فرمایا ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ایمان ہی ملتا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کو نہ ملایا جائے کیونکہ لا الہ الا اللہ میں صرف توحید ہے اور محمد رسول اللہ میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے محمد کون ہے اللہ کے رسول ہے تو پجھے کہنے کی اجازت دیجئے پڑھنے میں تو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا پہلے ہوگا محمد رسول اللہ بعد میں ہوگا لیکن ایمان لانے میں محمد رسول اللہ پہلے ہوگا اور لا الہ الا اللہ اس لیے بعد میں ہوگا کہ دیکھنے والوں نے ادھا کو نہیں دیکھا دیکھنے والوں نے مصطفیٰ کو دیکھا چنانتے حضور نے جو فرمایا جیسے بھیان ہو چکا کہ کافر تو تھے بخالفوں سے سونا من رانی فقدرالحق جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا یہ بھی ارض کر دوں حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں میراج ہو چکی صدیق اکبر حضور کو دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف حضور پاک اور حضرت عبر فاروق حضور سے آنکھیں سے آنکھیں ملا لیتے تھے یہ صحیح ہے اور جو کہ بہت قدر حضور کا جمال تھا جمال میں جلال ہے جلال میں جمال ہے تو پھر ارض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو میرات پہ تصریف لے گا ہے تو مجھے بھی بتا دیجئے کہ خدا کو آپ نے دیکھا رہے تو ربی فی آسن سورتن آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو حسین ترین سورت میں دیکھا اس کا جلوہ دیکھا تو مجھے بھی فرما دیجئے کہ خدا کیسا ہے تو فرمایا اے ابو بکر میری طرف دیکھو جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا دانا کا جلوہ دیجئے اچھا یہ ایک سیدنا علیہ مطلعہ شیر خدا کو مفتی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رشاعت فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت صدیق کے اکبر آئے تو آپ نے فرمایا اے ابو الحسن جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے وہی تمہارا میرے نزدیک مقام ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کے لئے آپ نے فرمایا اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے یہ عشق کی باتیں ہیں یہ عشق کی بات بھی ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا جو مرتبہ ہے وہ امت کے سامنے واضح کرنا بھی ہے ایک روایت غازی صاحب یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک طلاب کے قریب صحابہ رسول بیٹھے ہیں رسول کائنات بھی تشریف فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اٹھے اور اپنے اپنے خاص دو سیار کے پاس چلے گئے تو آخر میں سیدنا صدیق اکبر اور حضور رہ گئے تو سرکار کریم علیہ السلام خود اٹھے اور چل کر جناب صدیق اکبر کے پاس چلے گئے سیدنا صدیق اکبر نے وسال سے پہلے پوچھا کہ بیٹی عائشہ یہ بتائیں حضور کی وفات کا دن کون سا تھا اور کفن میں کپڑے کتنے تھے اور یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے وفات میں بھی رسول پاک سے مناسبت میں وہی دن میں چاہتا ہوں اور آخر میں یہ کہ سیدنا صدیق اکبر صرف دو سال بعد ہی وسال کر گئے حجر مصطفیہ میں جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بابا جی آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا شکریہ ناظرین کے بہت مقصر سی بریک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سیدنا خاطمہ و سیدتنا زیر بیلکم بیک ناظرین اکرام ہم ہر روز اپنے سامین اور ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفت پیش کیا جاتا ہے آج کا سوال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کس غزوہ میں اپنے گھر کا سارا مال راہِ خدا میں پیش کیا تھا گزشتہ سوال کا جواب سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت دو سال اور تین ماہ پر مشتمل ہے خوش نصیب ادراج جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے عبدالحق پشاور محمد سعد دہور شبیر حسین راول پرنڈی محمد بلال اختر جنگ محمد جمیل مزفرگر ہما آمیر کراچی محمد علی رضا فورٹ عباس راحت پرنی شیخ اپرا ساجدہ یعقوب اکارا فیاض آمد جیل محمد آمد دہور اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک مبارک البائیسو سو مرتبہ پڑے گا تو اللہ کے حکم سے اس کا قلب علم و حکمت سے منور ہوگا شرط یہ ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑے سیدینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ قبولیت اور اس کے غمان کوئی چیز حائل نہیں ہے ناظرین اکرام مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ صبح نور جو ہے اب یہ ریپیٹ کتنے بجے ہوتا ہے پہلے دو باتہ رات کو اب یہ چار بجے سہری کے وقت ریپیٹ ہوتا ہے چار بجے سہری کے وقت روزنامہ نانٹی ٹو میں آج مضمون بھی ہے سیدینا صدیق اکبر کشک رسول کے حوالے سے اور ناظرین اکرام مجھے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں کہ کل وہ جو جس کو خاک چاٹنا پڑی سکوارڈن لیڈر بھارت کا آیا تھا اور اس کو ہمارے حکومنانوں نے فوری واپس کر دیا اس پہ وہ پتہ نہیں جی لندن نندن کیا نام ہے ان کے ابھی نندن عجیب و غریب سے نام ہے ان کے تو لوگوں نے کہا جی غازی صاحب آپ کا کیا تفسرہ ہے میں تو کل تفسرہ اپنا کر چکا ہوں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا کہاری و جباری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اور قرآن نے کہہ دیا جس کا علامہ نے ترجمہ کیا تھا ہوا الکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن لیکن کیا کریں میرا تو دل زخمی ہے دکھی ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اقبال کی زمان فلق نے ان کو عطا کی ہے خاجگی کے جنہیں خبر نہیں رفشِ بندہ پروری کیا ہے اور کسے نہیں ہیں تمناِ سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے اور بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے ناومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے میں اپنے فوجی جوانوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے ناظرین اکرام اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اور نعرے کیلئے تیار ہو جائیے تاکہ پھر میں بابر صاحب سے آپ کو منقبت بارگاہ صدقیت میں سنا سکوں میرے سامعین ناظرین میرے سکولر مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے اور یہ نعرہ ایسا ہونا چاہیے بھارت کے جو بورڈر ہیں ان پہ بھی نعرہ چلا جائے اور ہمارے جوانوں کے حوصلے اور بلند ہو جائیں اللہ کے فضل سے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قیامت تک رہے گا تزے کرا صدیق اکبر کا چمکتا ہی رہے گا آئینہ صدیق اکبر کا قلمدان خلافت سب سے پہلے آپ نے پایا قلمدان 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 خلافت سب سے پہلے آپ نے پایا آیا ہوتا ہے اسے مرتبہ صدیق اکبر کا آیا ہوتا ہے اسے مرتبہ صدیق اکبر کا اور صحابیت پہ جلکی خود ہے قرآن تکو شاہد صحابیت پہ جلکی خود ہے قرآن تکو شاہد بیعا کیا ہم سے ہوگا مرتبہ سدیق اکبر کا بیعا کیا ہم سے ہوگا مرتبہ سدیق اکبر کا وزیفہ وزیفہ اپا پکر رہے گا شرک تک جاری سبحان اللہ سبحان وزیفہ اپا پکر رہے گا شرک تک جاری قلم لکھتا رہے گا تب سرا صدیق اکبر کا قلم لکھتا رہے گا تب سرا صدیق اکبر کا قیامت تک رہے گا صدیق اکبر کا چمکتا ہی رہے گا اینا صدیق اکبر کا رہے گا رہے گا